موسیقی اسلام علیکم محترم دوستو میں ہوں محمد زوان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کمبیل کہیں گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو کیسے ہم اس کو ڈونڈ سکتے ہیں تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک لیپٹاپ یا کمپیوٹر اس کو استعمال کرنا ہے تو میرے پاس یہ میرا لیپٹاپ اوپن ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنا گوگل کروم جو ہے اس کو اوپن کر لیں گے میرے پاس آل ریڈی اوپن ہے تو اس کا جو سرچ بار ہے ادھر ہم نے جا کے لکھنا ہے فائنڈ میڈوائیس ایف آئی این ڈی وائی ڈی ای ای آئی سی اس کے بعد انٹر کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے وہ خود گوگل کی ہی ہے تو ہم نے سب سے اوپر والی پر کلک کر دینا تو یہ کلک کرنے کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے آپ وہ ادھر ای میل یا جی میل اڈریس لکھیں جو آپ کے موبیل فون میں اوپن ہے جس کے ذریعے ہمارا جی میل یا پلے سٹور وغیرہ چل رہے ہیں جو ہمارے موبیل میں اوپن ہے جو موبیل ہمارا کھو گیا ہے اس کا جی میل اڈریس آپ نے ادھر لکھنا ہے تو میرے موبیل میں جو اوپن تھا جو لگا ہوا تھا وہ میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ پاسورڈ پوچھ رہا ہے یہ یاد رہے اسی جی میل اڈریس کا پاسورڈ ہے جو ہمارے موبیل جو موبیل کھو چکا ہے اس کے اندر جو اوپن ہے تو محترم دوستو یہ ہمارے موبیل کی ڈیٹیل ہمارے سامنے آ چکی ہے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گول دائرہ ہے اس جگہ پہ یہ ہمارا موبیل اس وقت موجود ہے ہم اس کو تھوڑا زوم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو مین روڈ ہے اس کے بعد تھوڑا اور زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دائرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ یہ موجود ہے تو اس طرح ہم گلی محلہ اور وہ مکان نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ موبیل اس وقت موجود ہے یہ موبیل میرے پاس ہی موجود ہے کیونکہ میرا اپنا موبیل ہے تو اس کے علاوے یہ کچھ اور بھی ہمیں بتا رہا ہے یہ موبیل جو ہے اس وقت جس نیٹ سے کنیکٹ ہے جس وائی فائی سے اس کا نیم یہ ہے اور موبیل کی بیٹری ہے وہ 69% ہے اس طرح یہ موبیل کا نیم آ رہا ہے سامنے اب ہم کچھ اور سیٹنگ اس کی دیکھتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ موبیل بجنا شروع ہو جائے موبیل پہ فرض کریں آپ کا موبیل کھو چکا ہے یا چوری ہو چکا ہے اور آپ کو اتنا علم ہے کہ موبیل آپ کے آس پاس ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے تو اس آپشن کے ذریعے آپ اپنے موبیل کی ٹون جو ہے وہ بلند کر سکتے ہیں اس کے وائس جو ہے وہ آپ کو سنائی دے گی اس کے ذریعے آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں تو ہم اس پلی سونڈ پہ اگر کلک کرتے ہیں تو میرے موبیل کی جو ہے وہ بیل بجنا شروع ہو جائے گی یہ میں آپ کو دکھانے کے لئے اپنے دوسرے موبیل کا کیمرہ اوپن کرتا ہوں تاکہ اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر لوں پھر میں اس پلی سونڈ پہ کلک کروں گا تو دوستو یہ میرا موبیل آپ کے سامنے موجود ہے تو جیسے ہی میں پلی سونڈ پہ کلک کروں گا اس کے اوپر بیل بجنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کے سکرین آپ ہے مگر اس کے اوپر بیل بجنا شروع ہو چکی ہے جیسے اس کا میں کوئی بٹن دباؤں گا موبیل کا تو یہ دیکھیں بیل بجنا بند ہو گئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دوبارہ بیل بجے دوبارہ اس پہ پلی سونڈ پہ کلک کر دیں یہ دوبارہ بجنا شروع ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کی کچھ اور سیٹنگ دیکھتے ہیں اس کے بعد ہے سیکیور ڈیوائس اس میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا آپشن مل رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں جس کے پاس آپ کا موبیل ہے اگر گم ہوا ہے یا چوری ہوا ہے اس سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ میسیج آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اور اس کو ایک موبیل نمبر وی پروائیڈ کر سکتے ہیں جس پہ وہ آپ سے اگر رابطہ کرنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے تو میں ادھر کچھ میسیج لکھ دیتا ہوں رائٹ کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ اس سل پہ جاتا ہے یا نہیں جو ہمارا اگر گم ہو جائے تو میں ادھر لکھا ہے پلیز میرا سل واپس کر دیں اس کے آگے میں اپنا مویل نمبر لکھ دیتا ہوں جو میرے پاس اس وقت موجود ہے دوسری سیم ہے میری تو جناب یہ میں نے اپنا مویل نمبر لکھ دی ہے اور ساتھ یہ بھی لکھ دی ہے کہ میرا سل نمبر مجھے واپس کر دیں تو اس کے بعد ہم سیکیور ڈوائس پہ کلک کرتے ہیں یہ ادھر سامنے شو ہو گیا ہے کہ یہ میسیج آپ کا مویل کے اوپر پہنچ چکا ہے تو اب ہم اس پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ میسیج شو ہوا ہے یا نہیں تو محترم سامنے آپ دیکھتے ہیں ہمارے اس مویل پہ وہ میسیج شو ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جناب وہی میسیج جو میں نے ادھر رائٹ کیا تھا وہ اس مویل کی سکرین پہ موجود ہے پلیز میرا سل واپس کر دیں ان لیچے وہ مویل نمبر جو میں نے پروائیڈ کیا تھا کہ اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی ادھر موجود ہے اگر آپ کا مویل گم ہوا ہے یا کسی نیک بندے کے ہاتھ آگیا ہے تو اس نمبر پہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کا مویل آپ کو واپس کر سکتا ہے محترم سامنے آپ اس کی ہم تیسری سیٹنگ دیکھیں گے پہلی پلے ساؤنڈ تھی اس کے ذریعے ہم اس کی ٹون سیٹ کر سکتے ہیں ٹون کو بلان کر سکتے ہیں اس کے باس کیورڈ ڈوائیس ہے ہم کوئی میسیج دے سکتے ہیں جس کو یہ مویل ملا ہے اپنا کنٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں اور تیسرا ہے ایریز ڈوائیس فرض کریں آپ کمبیل کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جہاں سے آپ کو واپس ملنے کی امید بلکل بھی نہیں ہے اس میں آپ کا پرسنل ڈیٹا پڑا ہے فیملی پکس ہیں یا کچھ اور ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں چلے سال تو واپس نہیں آرہا مگر میرا جو ڈیٹا ہے پرسنل ڈیٹا ہے قیمتی ڈیٹا ہے وہ لیک نہ ہو جائے کسی غلط ہاتھوں میں نہ پہنچ جائے تو اس کا حال یہ ہے پھر آپ یہاں سے جا کے اپنے موبیل کو ایریز کر سکتے ہیں اس کا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس موبیل میں وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا مگر اس کا نقصان یہ ہے کہ اس کے بعد آپ اپنی اپنی ڈوائیس ہے اپنے موبیل ہے اس کو ٹریس نہیں کر سکیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایریز ڈوائیس پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں جو آپشن مل رہے ہیں ان میں ہے کہ اگر آپ کی ڈوائیس جو ہے وہ آف لائن بھی ہے تو اس کا سارا ڈیٹا ختم کر دیا جائے گا جیسے ہم ایریز ڈوائیس پہ کلک کریں گے اس موبیل کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو میں اس پہ کلک کرنے والا نہیں ہوں کیونکہ میرا سال تو میرے پاس ہی مجود ہے تو یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں یہ تو سیٹنگ تھی اگر آپ کا موبیل گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے تو اس طریقے کے ذریعے آپ اس کو ڈونڈ بھی سکتے ہیں یا اگر آپ کو نہیں مل رہا اس کی لوکیشن نہیں مل رہی تو آپ اس بندے کو میسی دے سکتے ہیں اپنا موبیل نمبر پروائیڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر تیسری صورتحال ہے آپ کو امید نہیں ہے کہ آپ کا سیل واپس ملے گا تو آپ اپنا ڈیٹا ایریز کر سکتے ہیں امید ہے اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سکھا ہوگا ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ